آئے تھے ساجش کے گبارے پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آقاؤں نے گند تنتر دیوست پر دیش کو دہلانے کی ساجش رچی ایسے میں یہ گبارے نظر آئے تو حل چل مچ گئے بارمیر کی سیمہ میں یہ گبارے پاکستان کی طرف سے آئے تھے ہیلیم گیس سے بھرے یہ گبارے آسمان میں آٹھ کلومیٹر کی مچائی پر اڑ رہے تھے گباروں کا بیاس قریب تین میٹر تھا گباروں پر ہیپی برث ڈے لکھا ہوا تھا گباروں کی خبر بارمیر کے وائیو سینا اسٹریشن کو دی گئی وائیو سینا پہلے سے الیٹ پر تھی سوچنا ملنے پر سکھوئی بیمان نے ایکشن کے لیے اڑان گھر گئی سکھوئی کے تیس ایم ایم گن سے گباروں پر فائرنگ کی گئی قریب ایک سو راؤنڈ فائر کرنے کے بعد بھی جب گبارہ بے اثر رہا تو سکھوئی سے میسائل ڈاگی گئی جس کے بعد گبارہ پھٹ کر زمین پر آگی تھا آسمان سے اڑتے گبارے جب زمین دوز ہوئے تو ان میں سے یہ کون کی طرح کا ملبا ملا لیکن اس میں کوئی کیمرہ نہیں پایا گیا پتہ ہے کہ قریب ایک بجے کے آس پاس کوئی آوائزاز اوپر سے نکلا اور اسی دوران کچھ سندگ آوائزاز سے کوئی ایسی وستو گری جسے نیچے گیرنے پر دماغہ سا ہوا ہے اس اوچنا پر یہاں موکے پر کنچے تو ٹوٹا چھے جگہ چھے جگہ چھے چھے کٹے سے اور کیا روس میں کوئی داتو نوما ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی طرف سے بھارت کو چھڑھانے کے لیے یہ گبارے بھیجے گئے گنتنتر دیوس کے موقع پر جہاں پورا دیش ہائی الٹ